پاکستانی فلم انڈرشن کی دل کش اور حسین ادھکارہ روزینہ آج کی ہماری ویڈیو فلم چار روزینہ کے فنی سفر اور ذاتی زندگی کے متعلق ہوگی روزینہ جس کا شمار پاکستانی فلم انڈرشن کی ساٹھ اور ستر کی دہائی کے مشہور ایکٹریسز میں ہوتا ہے جو ماشاءاللہ آج بھی حیات ہیں مگر کہاں ہیں؟ کیسے دیکھتی ہیں؟ فلموں میں کام کیوں چھوڑا؟ کہاں سے اور کس مذہب سے تعلق تھا؟ کتنے بچے ہیں؟ کس مشہور ادھکارہ کی والدہ اور کون سا پاکستانی فلموں اور ڈراموں کا نمبر ون ہیرو آپ کا بھتیجہ ہے؟ یہ تمام معلومات آپ کو ہماری اسی ویڈیو میں بتائی جائیں گی بہت محضب خاتون جسے نے ثابت کیا ہے کہ فلم انڈرشن میں ہوتے ہوئے بھی انسان باعزت طور پر زندگی گزار سکتا ہے اور شاید یہی وجہ کے لوگ ان کی ادھکاری کے ساتھ کردار کے بھی فین ہیں روزینہ نہایت شفیق عورت ہے ایک بار روزینہ جسے میری کسی دوست کے توسط سے فون پر بات ہوئی تھی فلم شاہ روزینہ کا شمار ایسی خوش قسمت ایکٹریسز میں ہوتا ہے اس کا فلمی دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی سکینڈل منظریاں پر نہیں آیا فلم شاہ روزینہ ستمبر انیس سو اٹالیس کو کراچی میں ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئی اصل نام آئی وی سنتیہ تھا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا روزینہ کی بہن جس کا نام ریحانہ تھا وہ بھی شو بی سے مبستہ تھی اور بہت اچھی ڈانسر تھی فلموں میں انٹری کے بعد روزینہ نے ڈانس بھی اپنی بہن سے سکھا ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی انٹر پاس کیا مگر انگلز پول لے اور سمجھنے کی مکمل صلاحیت رکھتی تھی فلم شاہ روزینہ کو گلوکاری کا بھی بہت شوق تھا اور بہت اچھی آواز تھی فلم انڈرشن کے کساحفی نے آپ کا نام تبدیل کر کے آئی وی سنتیہ سے روزینہ رکھ دیا روزینہ نے اپنے فنی سفر کا آگاز بیس سال کی عمر سے کمرشل سے کیا یہ لپٹن چائے کا کمرشل تھا اس میں روزینہ نے اپنے حسن کے جلوے بکھیرے فلم شاہ روزینہ پرکشی شخصیت کی مالک تھی اسی وجہ سے فلم سازوں کی نظر آپ پر پڑی اور فلموں میں کام کرنے کی آفرز ہونے لگیں جس کو روزینہ نے فوری قبول کر لیا ہدایتکار بٹ کاشنے اپنی اردو فلم ہمیں بھی جینے دو جو 1963 میں ریلیس ہوئی اس میں روزینہ کو سپورٹنگ رول میں کاشت کیا مگر بدقسمتی سے یہ فلم فلاپ ہو گئی مگر روزینہ نے حمد نہ ہاری اس سے اگلے سال ہدایت کر عبدالحمی صدیقی کی فلم چھوٹی بہن جس میں ایک بار پھر سیکنڈ ہیرون سکرین کی زینت بنی اس فلم میں ہیرون رانی ہیرو کمال محمد علی اور فلمچہ روزینہ تھی اس فلم نے ایورج بزنس کیا پھر 1965 میں فلم ڈریکٹر رانا حلیم نے روزینہ بیگم کو بطور ہیرون ایک اسلامی فلم میں مطارف کروانے کا فیصلہ کیا اس فلم کا نام تھا عشق حبیب جو 1965 میں ریلیس ہوئی اور کامیاب ہو گئی یہاں سے فلمچہ روزینہ کو پہچان ملی اس سے اگلے سال 1966 کو ہدایت کر اکبار رزوی کی فلم ازادی یا موت میں روزینہ کو سیکنڈ ہیرون کاسٹ کیا گیا مذکورہ فلم باکس آفیس پر کامیاب ہو گئی پھر اسی سال 1966 کو ہدایت کر پرویز ملکی ایک بلوک باسچر فلم ارمان ریلیس ہوئی جس میں وحید مراد اور زیبا مرکزی کرداروں میں نظر آئے روزینہ نے اس فلم میں فلم سے زیبا کی چھوٹی بہن کا کردار نبھایا اور یہ پاکستان کی پہلی پلانٹینیم جبلی فلم کہلائی اس فلم کے صدا باہر گانے جو آج تک سنے جاتے ہیں پاکستانی اردو فلموں کے ہسٹری میں اس فلم کو آج تک یاد کیا جاتا ہے اس فلم کے ہیرو اور پریڈیوسر وحید مراد تھے پھر اسی سال 12 اپریل 1966 کو فلم جوش ریلیس ہوئی اس فلم کا ہدایتکار اکبار یوسف تھے اور اس فلم میں روزینہ کو وحید مراد کے ساتھ ایز ای ہیرون کاسٹ کیا گیا اس فلم میں صدیر، زیبا، وحید مراد اور روزینہ تھے یہ ایک فارمولا ٹائپ فلم تھی اس میں پانچ بھائی تھے جن میں صدیر، وحید مراد، حنیف، اکبار یوسف اور اسد جعفری اور ساکی اس فلم کے مین ویلن کے طور پر نظر آئے یہ ایک درمیان درجہ کی کامیاب فلم ثابت ہوئی 1968 میں ہدایتکار زفر شباب کی فلم سنگدل ریلیس ہوئی جو کہ سوپر ہٹ ہو گئی اس فلم میں روزینہ نے سائیڈ ہیرون کا کردار نبھایا ستر کی دہائی کی شروعات میں روزینہ نے پنجابی فلموں کا رخ کیا اور فلم وارث میں نظر آئیں مذکورہ فلم کے ڈریکٹر وحید ڈار تھے جو 1978 میں ریلیس ہوئی اس کے بعد 1972 کی پنجابی فلم بشیرہ ریلیس ہوئی جس میں ہیرو فلم شر حبیب تھے اور ہیرون روزینہ مذکورہ فلم کو روزینہ کے کیریے کے سب سے کامیاب فلم کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اس فلم میں روزینہ کو شوق اور بے ساختہ ادھاکاری کو بہت پسند کیا گیا اس فلم کے ڈریکٹر اور پریڈیوسر اسلم ڈار تھے اسی فلم نے سلطان راہی کی کامیابی کے دور کا آغاز کیا اس فلم میں سلطان راہی نے ویلن کا کردار نبھایا تھا جبکہ اس فلم سلطان راہی کی بجائے ساون کو کاسٹ کیا گیا تھا مگر حادثاتی طور پر یہ فلم سلطان راہی کو مل گئی اور اس فلم کے بعد سلطان راہی نے پیچھے مر کر نہیں دیکھا پچیس سالوں تک پنجابی فلم انڈسٹر پر راج کیا ادھاکار ساون نے اس فلم میں کام کرنے کے لیے بہت زیادہ معافظہ مانگ لیا تھا جس پر اسلم ڈار نے معذرت کر لی اور ساون کی بجائے دس گناہ کم معافظے پر سلطان راہی کو کاسٹ کر لیا اور اس فلم نے ساون کے کیریر کو ختم اور سلطان راہی کے اروج کے دور کا آغاز کیا اس فلم نے گولنڈ جوبلی منائی ستر کی دہائی کے آخر میں فلم سا روزینہ نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اپنے پندرہ سالہ فلمی کیریر میں روزینہ پر کسی کے ساتھ کوئی بھی سکینڈر منظریاں پر نہیں آیا پھر روزینہ نے رفت قریشی جو کہ سکاؤنڈ ریکارڈس تھے اسے شادی کر لی مگر شادی سے پہلے اللہ نے روزینہ پر رحمت فرمائی اور اسلام کی دولت سے نواز دیا جی ہاں دوستہ روزینہ نے اسلام قبول کر لیا اور فلموں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا مکمل گھریلو زندگی گزانا شروع کر دی روزینہ جی کی ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام ہے سائمہ قریشی جو کہ پاکسینڈرمہ انڈسٹری اور موڈلنگ انڈسٹری کا بہت بڑا نام ہے جبکہ مشہور اداکار فیصل قریشی روزینہ کے بھتیجے ہیں یعنی ان کے دیور کے بیٹے ہیں روزینہ کے شہر رفت قریشی فیصل قریشی کے تایا تھے اور اس طرح روزینہ فیصل قریشی کی تائمہ ہے فیلم ساروزینہ نے تقریباً نبوے کے قریب فلموں میں کام کیا جن میں سے ستامن فلمیں اردو زبان میں اور تیس فلمیں پنجابی زبان میں ہیں انہوں نے اردو اور پنجابی دونوں فلموں میں شہرت حاصل کی اور اپنے اروج پر ہی کیریر کو الویدہ کہہ کر گھریلو زندگی بسر کرنے لگیں آج بھی کراچی میں رہائش پذیر ہیں شہر کا انتقال ہو چکا ہے اپنی بیٹی اور نماز سے نمازیوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی ہیں مارے دعا ہے کہ اللہ پاک فلم ساروزینہ کو سیدو تندرستی اور لمبی زندگی عطا کرے دوستو اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور ہمارا چینل انفرمیشن ویڈی فواز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر ہم مزید اچھ اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پاکسینی ایکٹریس بیوگرافی کے نام سے پلے لیسٹ کا لنک مل جائے گا جس پر کلک کر کے ماضی کے سینکڑ فنکاروں کے مطلق تفصیلا جان کر ہی حاصل کر سکتے ہیں ملتے ہیں بہت جل ایک اچھو نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی